بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین السعود خاندان نے ایک بار پھر تاریخ دہراتے ہوئے حج سے پاکیزہ اسلامی فریضے کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات حالی عرصے میں شدید کشیدگی کے شکار ہے پچھلے مہینے جب اردگان کو اللہ تعالی نے نواسی کے رحمت سے نوازا تو ترکی کے عظیم رہنما نے خاندان سمیت اگلے سال ہچ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اس حوالے سے جب ترکی کے خارج امور کی منسٹری نے سعودی عرب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ترک صدر کے حج کی درخواست کو رد کر دیا سعودی عرب کے اس شرمناک پیسلے کو سمجھنے کے لیے پچھلے تین چار سالوں سے ترک سعودی تعلقات کو سمجھنا ضروری ہے دنیا کے کئی مختلف ایشوز پر ترکی اور سعودی عربیا ایک دوسرے قیامنے سامنے کڑے ہیں اور کئی تنازیات میں یہ دونوں ممالک مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسا کہ لیبیا میں سعودی عرب جنرل حفتار کو جبکہ ترکی پیاز و سراج کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے مصر میں بھی سعودی عرب عبدالپاتے السیسی کو جبکہ ترکی اپوزیشن پارٹی اخوان المسلمین کو سپورٹ کر رہا ہے 2017 میں جب سعودی عرب نے متحد عرب امارات مصر اور بہرین کے ساتھ مل کر قطر کے ساتھ تعلقات ختم کیے تو ترکی نے اس تنازے میں بھی قطر کا ساتھ دینے کا اعلان کیا بعد میں اردگان نے قطری شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے چھ ہزار ترک پوجی بھی قطر بیجے جس کو سعودی عرب نے جنگی اقدام قرار دے کر اقوام متحدہ میں ترکی کے خلاف شکایت درج کر دی تھی سعودی شاہی خاندان السعود کو ڈر ہے کہ اردگان پچھلے کئی سالوں سے ترکی کو اسلامی دنیا کے سربراہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں سعودی عرب اور تغرل راہ میں اور اردگان کی طرف سے بار بار خلافت عثمانیہ کے ذکر کو بھی اس سلسلے کی ایک کڑی سمجھتا ہے السعود خاندان کی حکومت سے پہلے سعودی عرب خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اس لیے دوزارتائیس میں خلافت عثمانیہ کے ممکنہ قیام سے سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کے شاہی خاندان کو ہی ہوگا تیل سے حاصل بے پناہ دولت اور سعودی سرزمین پر مکہ اور مدینے کی موجودگی کی وجہ سے سعودی عرب خود کو اسلامی دنیا کا سربراہ تصور کرتا ہے مگر ترکی کی طرف سے سعودی عرب کی جگہ لینے کی کوشش کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہو رہے ہیں لیکن یہ تمام سیاسی تنازیات ہے محمد بن سلمان کی طرف سے ان سیاسی اختلافات کی بنا پر اردگان کو حج کی اجازت نہ دینا یقیناً بہت افسوس کی بات ہے لیکن السعود خاندان یہ کام قطری، عراقی اور چیچنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کر چکی ہے سیاسی اختلاف کی وجہ سے دوسرے ممالک کے حکمرانوں کو حج کے پریزے سے روکنے کا یہ عمل السعود خاندان کا وطیرہ بن چکا ہے دوستو آپ کی کیا رائے ہیں کہ کیا تمام اسلامی ممالک کو اس نامناسب سعودی پیسلے کے خلاب آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں